ملتان سے کراچی پچیس کلو آئیس ریلوے ٹرین سے بھیجوانے کا معاملہ پچیس کلو آئیس پرائیوٹ کمپنی کے ذریعے ٹرین پر بک کرائی گئی تھی تفصیلات موسن الملکی اس ریپورٹ میں ایک بڑی خبر نے ریلوے کے نظام کو اس وقت پریشان کیا ہوا ہے اور خبر یہ تھی کہ پچیس کلو آئیس جو کہ ریفائن اس وقت بنشیات ہوتی ہے وہ ملتان سے کسی کارگو کمپنی سے پرائیوٹ کارگو کمپنی سے کراچی تک پہنچ گئی اور اس کو کوئی چیک ان بیلس نہیں کیا گیا تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر کتنی کمپنیاں ہیں اور کتنی کمپنیاں یہاں پر کارگو سسٹم لے کے جاتی ہیں اس وقت پورے کا پورا یہ کمپنیز ہیں درجن سے زائد کمپنیز ہیں جو پرائیوٹ طور پر لوگوں کا سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں سلام علیکم جی آپ کے پاس سمان آتا ہے تو کیسے آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جو ہماری پرمنٹ پارٹی ہیں وہ درجل آرہی ہیں یارہ سال سے کام کر رہی ہیں آپ کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر ہیں جس کی ساتھ آپ چیک کر لیں ہم اس کو کھولتے ہیں پر آپ پر کھولتے ہیں ایسی چیز ہے عالی ہے آپ کے پاس جس سے آپ چیک کریں کہ اس کے اندر خدا نہ خاصتہ بارود ہو آپ کھولیں خدا نہ خاصتہ پارود ہے ایسا کوئی چیزی آتی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا علاق ہے آپ کے پاس جس سے آپ ہمارے پاس وہی سے ہم چیک کرتے ہیں علا ہی نہیں ہے آپ کے پاس مرساد چلیے گا گجرات کارگو ہے جس سے یہ سیمپلز بھیجے گئے تھے پچیس کلو جس میں آئس نکلی ہے تو وہاں بھی چلیں گے وہاں پوچھیں گے دیکھیں گے کہ وہ کارگو ابھی تک بند ہے یا چل رہی ہے مرساد فائنلی ہم اس کارگو پر آگے ہیں جہاں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئس بڑی مقدار میں بھیجی گئی تھی السلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے یہ کیا چیز ہے ذرا دیکھیں مگنیشیم سلفیٹ یہ بھیج رہے ہیں آپ یہ اس طرح ہے یہ لیٹر ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہا گیا کہ کل کراچی میں پچیس کلو آئس پکڑی گئی ہے اور اس کارگو سے گئی ہے گجرات سے ہمارے اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں یہ مگنیشیم سلفیٹ ہے جو ہم نے بھیجی ہے وہ مگنیشیم سلفیٹ ہے وہ لیکن آئس نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہاں آئس نہیں تو آپ کا کیا میکنیزم ہے یہاں پہ چیز آگئی آپ کیسے چیک کرتے ہیں اس کو کیس کے اندر کیا ہے جو ہمارے پاس گتے کے کارٹن ہوتے ہیں ان کو تو ہم بالکل کھولتے ہیں جو پارسل ہوتے ہیں جن کی سلائی ہوتی ہے وہ ہم ان سے گرنٹی لیتے ہیں صرف میٹر ڈیٹیکٹر رکھے گئے ہیں کوریئرز کو بھیجنے کے لیے جو کہ صرف باروت کو پہچان سکتے ہیں منشاعت کو نہیں پہچان سکتے یہ میکنیزم کیا ہے ریلوے کا یہ ریلوے اکام کو سوچنا ہوگا اور اگر وہ یہاں سے گئی ہے تو سوال پیدا ہوتے ہیں اس کے پر فردر انویسٹیگیشن کیا ہوگی کیا معاملات ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا کیمرمنٹ قرار حیدر کے ساتھ موسیل ملتا موسیقی